کہتے ہیں محمود غزنوی آپ نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور اس قسم کے بہت سے لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ جو میری مدحو ستائش میں اشعار پیش کرے گا اسے میں انعام دوں گا تمام شعرہ نے شروع کیا شاعری کرنا شروع کی اور آپ جانتے نہیں جانتے فارسی کا شاعر ہے سنائی اور بہترین شعرہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے تاریخ شعر میں اس نے بھی اشعار لکھے اور اس نے جب اشعار لکھے تو وہ اشعار پھر یقیناً سب سے بہتر اشعار تھے اس نے باقی محافل میں پیش بھی کیا کہ یہ شعر میں نے سلطان محمود غزنوی کے لئے لکھا سب نکائے نام دو دو لے گیا جس دن دربار میں پیش ہونا تھا اس زمانے میں ہر گھر میں ہمام نہیں ہوتا تھا باتھروم نہیں ہوتا تھا کہ وہاں جا کے آپ غسل کریں تیار ہوں اور تیار ہو کے چلیں عمومی ہمام ہوا کرتے تھے وہاں جا کر اس نے کہا آج میں نے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے میں نہاں دو کے تیار ہوتا ہوں جب وہ ہمام میں گیا تو دو لوگ بیٹھ کے وہاں شراب پی رہے تھے چھپ کے ایک کونے میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے اور انہوں نے ایک نے کہا کہ یہ جام بر کے دیتا ہوں یہ پیو بکوری چشم سلطان محمود غزنوی بکوری چشم کا ملب ہے کہ وہ خدا اس پر غضب کرے دوسرے نے دوسرے کو جام بر کے دیا کہ بکوری چشم سنائی سنائی بھی چونکا کہ مجھ پہ کیوں لانت کر رہے ہیں دوسرا بھی چونکا کہ بھئی محمود غزنوی تو ظالم ہے ایک ظالم بادشاہ ہے اس لئے یہ تو اچھا شاعر ہے اس کے لئے کیوں کہا خدا نے اسے اتنی صلاحیت دی ہے اسے عدب دیا ہے اسے زوغ دیا ہے اسے زبان دی ہے یہ اس کی زبان اور اس صلاحیت سے اس عدب سے خدا کی مدھ کرنے کے بجائے سلطان محمود کے لئے شعر لکھتا ہے خدا اس پر لانت کی سنائی نے جب یہ سنا نہانا وہانا بھول گیا واپس گیا بیوی سے کہا وہ اشعار دو جو میں نے سلطان کے لئے لکھے تھے وہ سلطان کی اشعار اس نے پھاڑ کے پھینک دیئے سجادہ بچھایا اس پر سجدے میں گرا سجدہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد اس نے قلم اٹھایا ملکہ ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدایی نروم جزب حمون رہ کے تو ام راہ نمائی نتاون وصف تو گفتن کہ تو در فهم نگنجی یہ امی المؤمنین سے لیا اس نے نتاون وصف تو گفتن کہ تیرا وصف تمہیں بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ تو فهم میں آ نہیں سکتا کہ میں تیرا وصف بیان کروں ہمیں عزی وجلالی ہمیں علمی و یقینی ہمیں نوری وسروری ہمیں جودی و یقینی یہ اشعار کہے اب آپ فرق کہنا ظلم ہے زیادتی ہے کہ میں کہوں امی المؤمنین اور سنائی میں سنائی کہاں امی المؤمنین کہاں سنائی نے بھی یہ جو سیکھا ہے وہ امی المؤمنین سے سیکھا ہے موسیقی